مہنت کا سفر ہوتا ہے سنیل جی بہت بہت آپ کا سواغت ہے ہمارے اس خاص شو برینڈز آف راجستان سر بیلڈرز کنسٹرکشنز یہ جو پوری انڈسٹری ہے اس میں ایک چیز جو بہت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنے سالوں سے جو آپ نے برقرار رکھی ٹرسٹ کی نائنٹین نائنٹی فائف سے شروعات ہوئی اور آج 2019 تک اس ٹرسٹ کو آپ نے کیسے بیلڈ اپ کیا اور کیسے یہ سفر پورا تیہ ہوا بیلڈنگ لینن کا جو کام ہے مجھے آپ نے صحیح کہا کہ ٹرسٹ پہ ہی چلتا ہے کیونکہ اس میں اتنی ساری چیزوں کا سماویس ہوتا ہے کہ اس کو کمیٹمنٹ کو پورا کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اگر آپ سوچ لو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو آپ پھر ویسا کر لیتے ہو تو کسٹمر کے پرتی ایک بشواس جگ جاتا ہے کیونکہ جیسے اپنے بروسٹر بھی بناتے ہیں بروسٹر میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں تو اپنے سوچیں کہ یہ بیلڈنگ کیسی بنے گی اگر آپ نے جیسا سوچا ہے ویسے بیلڈنگ آپ بنا دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا کمیٹمنٹ کر دیا ہے کیونکہ کسٹمر بروسٹر سے یا آپ کی کسی بات کو لے کر وہ ون ٹو ون اس کو چیک نہی کرتا ہے وہ آپ کی ایک سنسیریٹی کو دیکھتا ہے اور آپ کی ایک افرٹ کو دیکھتا ہے اس بیلڈنگ کے اندر اس نے کیا کیا ہے اور اگر آپ یہ سوچ لیتے ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو وہ ایسا پورا ہو بھی جاتا ہے اس میں بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے بس ایک سسٹمرٹی رنگ سے ایک طریقے سے کام کو کرا جائے اور ون ٹو ون اس کو اگر پورا کیا جائے اور تھوڑی سی محنت اچھی کی جائے تو ہر کام پورا اچھے سے ہو سکتا ہے اور ہم نے ہمیزہ ایسا ہی کیا ہے کیونکہ بیلڈنگ لائن میں کیا ہے اچھی بیلڈنگ بناناتا ہے اچھی بات ہی اس کے علاوہ اس کے جو پیپر پر ہوتے ہیں ٹائٹلز ہوتے ہیں اور بہت طریقے جسے بینک لونز کی بات ہوتی ہے تو ان سب کوئی پورا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ کسٹمرٹس کو اچھی بیلڈنگ ملے گی اچھی قوالیٹی ملے گی وہ تو بہت جروری ہے اس کے علاوہ سے اس کو بینک لون لینا ہوتا ہے اس کو آگے جا کر کے کئی بار وہ اپنا سیل فائننس سے فنڈنگ کر لیتا ہے پھر آگے جا کر اس کو فنڈنگ دینی پڑتی ہے کچھ ٹائٹل کی پرولم ہوجاتی ہے تو اس کے ٹائٹلز کے پیپر اس کو وہاں پہ ملنے چاہیے بینک لون اس کو آج آنے سے مل جانا چاہیے اس کو ہر طرح کے جو بھی چیز آپ کہہ رہے ہو اس کو اسسسٹنس بھی ملنا چاہیے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پانچ سال بعد بھی اس کے کوئی چیز خراب ہو گئی تو اب اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پیمنٹ تو وہ کرے گا لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس کو بلانا ہے کس کانٹرٹر کو بلانا ہے کس ایجنسی کو بلانا ہے تو وہ اگر ہمارے تھوڑ کانٹرٹ کرتا ہے تو اس کا کام آثار نہیں ہو سلاتا ہے ایسی ہی کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز آپ جو سلٹ کرتے ہو تو اس میں کسٹمرز کا پروفائل اگر آپ دیکھ لو کس کس پروفائل کے کسٹمرز کو مجھے یہاں پر لینا ہے اگر آپ سیمیلر پروفائل کے کسٹمرز لیتے تو اس کی سوسائٹی اچھی بن جاتی ہے بلڈنگ پورا ہونے کے بعد میں جب سوسائٹی کو فارم کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی اگر آپ فارم کرنا نہیں کرو گے تو اس میں ہاں پر کوئی یونٹی نہیں رہے گی اور اس بلڈنگ کو کوئی منٹرز نہیں ہو پائے گا کیونکہ بلڈنگ تو آپ نے اچھی بنا دی تو سوسائٹی کا فارمیشن کر کے سوسائٹی کو اچھے سے رن کرانے کی میں بھی آپ کا انوارمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ جو آپ نے اگر مالو ایک پرچاس فلیٹ کی بلڈنگ منائی یا سو فلیٹ کی بلڈنگ منائی تو اس کے کسٹمرز آپس میں نہیں جانتے ہیں کیونکہ آپ ہی ایک ایسی دوری ہوتی ہو جس کے تھوڑ وہ لوگوں آپ میں جانتے ہیں تو آپ بلڈر کو چاہیے کی وہ آپ کچھ کلچر ایکٹویٹی کر کے یا کچھ جی طرح کے پروگرام کر کے میٹنگز کر کے آپس میں ان کے بانڈنگ بڑھائیں اگر بائیڈز میں بانڈنگ ہوگی تو سوسائٹی اچھی چل جائے گی اگر بائیڈز میں کون من مٹا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے اسپیس کو لوگے ہو جاتی ہے تو اگر ان کا سموہبیس نہیں ہوگا تو ان میں آپس میں گریبینزیں بڑھتے جائے گی کئی بار پارکنگ کو لے کے ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ لوک آفر کرتے ہو سال بڑھ تک دو سال تک تو وہ چیزیں ان کے من سے نکل جاتی ہے اور میں ایسی پاؤنڈنگ منا دوں کی جیسے ایک پریوار ماں پہ رہ رہا ہوں جب ایک پریوار کی روپ میں وہاں پہ رہیں گے تو کسی طرح کی چھوٹی مٹی باتیں وہ اپنا پی اس کو ابزورب کر لیں گے اور وہ بیلڈنگ آکے چل پڑتی ہے تو آج جو ہم لوگ اپنا نام بانتے ہیں وہ ہمارے کسٹمر ہیں جس کے وجہ سے آج ہمارا نام ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کسٹمرز کو جو دیے وہ سیٹیسفائیڈ کنسٹر میں ہیں وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں آرام سے اور سب نے اچھی پروگریس بھی کی ہے رہنے کے بعد بھی اپنے چیز کے لیے اپنے کسٹمر کے لیے اتضاریف رہتے ہو تو یہ چیزیں اچھے دنگ سے بند پاتی ہیں اتنے سالوں میں لاکھوں لوگوں کا ٹرسٹ جیت کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں لیکن اس سب میں ایک سوال یہ ہے کہ پوری بیلڈنگ لائن کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں اس میں دو اگر ہم کلاسیفیکیشنز کریں تو ایک بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرائے کے گھر سے اپنا گھر لینے کا سپنا لے کر پیسہ جوڑ کر گھر لیتے ہیں ان دو کسٹمرز میں دونوں طرح کے کسٹمرز کو آپ کیسے سیٹیسفائی کیا آپ نے اور کس طرح کے آپ کے پروجیکٹس نے ان دونوں طرح کے کسٹمرز کو پوری طرح سے سنتوشت کیا ایچ لیے ہمارے ہاں پہ جو ہم لوگوں نے جو فوکس کیا اس رو سے وہ اینڈ یوزر کو فوکس کیا ہے ہم لوگوں نے انویسٹرز کو بیسیکلی کم فوکس کیا ہے انویسٹرز اگر ایسے کچھ اپنی منی کو پار کرتا ہے اور اس سے کچھ کرائے کی آم مندی کر جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جیسے کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں کہ اس سے فلیٹ بوک کیا اور وہ تیزی مندی کے ساتھ سے اس کو ریسیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ سے سیلی ہوئی فلیٹ کی تو ایسا کسٹمرز جو ہے جو یا تو وہاں پہ رہنا چاہتا ہے یا ٹھیک ہے آگے جا کر کہ وہ اس کو وہاں پہ سفٹ ہونا ہے یا اس کے پاس ایکشنا منی پڑھا ہے اس کو وہاں پہ انویسٹ کر دیتا ہے پھر اس کو رینٹل انکم کے لیے لگا دیتا ہے یا اس کو سپیر بھی رکھ دیتا ہے تو اس لئے کہ ہمارے کسٹمرز ہیں ریسیلنگ ہمارے پروجیرز میں ہم لوگ ریفر نہیں کرتے ہیں کہ اس نے دس اپارٹمنٹ لے لیے اس میں سے بیج دی اور پروپیٹ کو بیج دی کیونکہ اس میں ایک تو آپ وہ کن کسٹمرز کو بیجے گا یہ آپ کو پتہ نہیں وہ آپ کی پروفائل کے انروپ ہے یا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ کس ریٹ میں اس کو بیجے گا یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ انڈ یوزر کو ہی مال بیجتے ہیں اور انڈ یوزر کو بیجنے سے ون ٹو ون بات ہوتی ہے تو اس کی کوئی بھی طرح کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ سب ون ٹو ون پوری ہو جاتی ہے انڈ یوزر کو آپ اپنا پورا سمان بیجتے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ایک کیونکہ اب آپ کریڑائی پریسیڈنٹ بھی ہیں سب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے انٹرپینیورز بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلڈنگ لائن میں جائے آ جائے میں نے آپ کے بارے میں کہیں پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بلڈنگ تو اس لائن میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن کنسسٹنسی ایک بڑی چیز ہے جس کے پاس کپٹل ہو وہ ایک بار تو پہنچ جائے گا لیکن کنسسٹنسی بڑی چیز ہے تب جو کنسسٹنسی رکھ پائے گا وہی آگے بڑھ پائے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائے کنسیسٹنس کیلئے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی خود کی کام کرنی کی کبیئی biggest hat دیکھیں کہ یابر کیا ہوتا ہے آپ کے وارے میں آپ کی كل ambation لیکن آپ کی خود کی وجود structure نہیں ہوتی ہے آپ ایک بارے میں ایک برے میں ایک کبیلڈنگ کر سکتے ہو ایک بارے میں دو کبیلڈنگ کر سکتے ہو اس میں جو بھی چیزیں تھی اس کے بارے میں جانا سکتے ہو آپ کو اچھا کر سکتے ہو جیسے میں اپنے بارے میں بتا ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ بھی ویلڈنگ لائن میں خود ہی میں اتنے سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے ضروری ہے تو اگر آپ کے پاس اتنی کپیسٹی ہے یا آپ کے اتنی مین پاور ہے تو آپ دو پروجیر ایک ساتھ کر رہے ہیں تین پروجیر ایک ساتھ کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ سب چیزیں جب بیٹھ پاتی ہے کہ جب آپ نے کپیسٹی کے نور آپ کرتے ہو کپیسٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو فائننسی کپیسٹی ہوتی ہے ایک خود کی کپیسٹی ہوتی ہے سمٹائنس فائننس اوالی بلہ آپ کو کوئی انویسٹر کہہ رہا ہے کہ میں تا پیسہ میں لگا دوں گا لیکن آپ خود پیلے سے بیزی ہو تو آپ کو پھر اس کو ہولڈ میں ڈالنا چاہیے کہ میں یہ پروجیر پورا ہوگا اس کے بعد میں یہ پروجیر لوں گا نیا والا تو اس کے پرلے میں نہیں لے سکتا کیونکہ اوبر کپیسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیزنس بہت فاسٹ لینے پڑتے ہیں آپ ڈیزن گھلت بھی لے لیتے ہو اور آپ کو جو ون ٹو ون آپ کو جو پروجیر کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کے کسٹمرز کو سیٹیش ہوتا ہے وہ آپ کرنے پاتے ہو تو اس میں کہیں 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 لیکنس آ جاتی ہے تو ابھی جو نئے جو لوگ جوڑے ہیں وہ ایکشلی کیا ہے کہ کچھ بڑے بلڈرز کو دیکھ کر کے آگے آئے ہیں ان کی انہیں سفلتہ کو دیکھا ہے لیکن ان سفلتہ کی پیچھے انہوں نے محنت کیا کیا ہے وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ ایک ایک ارکرنیشن آفیس میں بیٹ کر کے بلڈنگ نہیں بنا سکتے ہو آپ کو سائیڈ بیجیٹ بھی بہت جوری ہوتی ہے آپ کو اچھے انجنیرز بھی ہوتے ہیں اچھے ارکیڈرز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ایک پرسنل جو فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو کیا ڈیلیور کرنا جاتے ہو وہ آپ ہی کو پتا ہے وہ آپ کی سٹاپ کو بھی نہیں پتا آپ کی انجنیرز کو بھی نہیں پتا آپ کی ارکیڈر کو نہیں پتا تو آپ کی جو سائیڈ بیجیٹ ہوتی ہے اس کے اندرے جو سائیڈ بیجیٹ میں آپ نے سٹاپ سے مٹنگ کرتے ہو آپ اپنی باتوں کو ڈیلیور کرتے ہو کہ وہ مجھے کیا چیچ ہے تو وہ ایک سسٹمیٹی نھنگ سے کام آگے چلتا ہے کیونکہ وہ پھر ایک ہی بیولیند میں کام آگے چل رہا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے ویسا ہی بیلڈنگ بن رہی ہے اور ویسا ہی اس کشمر کو آپ ڈیور کر پا رہے ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کیفیسٹی کے نور آپ کام کرو اس کا ظاہر طور پر جو ایک بیلڈنگ بن رہی ہے وہ کئی لوگوں کے لیے ان کا گھر ہے ان کا آشیانہ ہے تو ایک پرسنل فیل پرسنل ٹچ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آمیر خان کی فلموں کی طرح پہلے پورا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے پورا پرفیکٹ لی اور اس کے بعد دوسرا شروع کیا جائے تو یہ ایک اچھا منطر ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو بیلڈنگ کنسٹرکشن لائن میں آنا چاہتے ہیں ایک سوال یہ بھی ضروری ہے ہر کہیں ایک بات سننے کو ملتی ہے بہت مندی کا دور ہے جو بیلڈنگ لائن ہے ان کے لیے تو سب سے زیادہ مندی کا دور ہے کیا سچ میں یہ مندی ہے یا پھر جو کالٹی دے رہا ہے جو اچھی چیز بیچ رہا ہے اس کے لیے مندی نہیں ہے ایسے دیکھیں دھانا بنی ہوئے کہ مندی کا دور ہے اور ویسے مندی تو اپن کو ماننے چاہیے ہے لیکن ریکوائرمنٹ گھروں کی اتنی ہے جتنے پہلے بھی تھی وہ ریکوائرمنٹ کم نہیں ہوئی ہے اب ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو کمی ہے ہی نہیں اب ایک تو کہے کہ اوبر سپلائی ہے اور کچھ جو پریجرٹ آ رہے ہیں کچھ پریجرٹ کنسیو ہو گئے ہیں وہ تھوڑے سے تھوٹفول نہیں ہوئے ہیں جیسے کی کس لوکیشن پہ کس طرح کا پریجرٹ برنا چاہیے کس طرح کے وہاں پہ کسٹمر آئیں گے اور اس لوکیشن پہ وہاں پہ ٹانسلوشن کیا ہے وہاں پہ ریچ کیا ہے انفیشن کیا ہے اس کی فیسلیٹی اویلیویل ہے یا نہیں ہے اور کتنے فلیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اور کتنے فلیٹس آپ بنا رہے ہو اور آس پاس کتنے فلیٹس اور بن رہے ہیں ان سب کا کیلکولیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ابھی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے ڈیمانڈ اتنی کی اتنی ہے آدمی کو جتنے گھر چیئے اتنے گھر خرید رہے ہیں کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے روٹی کپڑا اور مکان آدمی کو چہیے ہی چہیے جیسے اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلے مکان ہی خریدتا ہے گاڑی اور دوسری چیزیں بعد میں لیتا ہے میں ایسا مانتا ہوں اور وہ کیونکہ مکان کو پرائیٹی دیتا ہے کیونکہ اس کی پوری فیملی اس میں رہتی ہے اور وہ اس کے آگے کی جنریشن کو بھی مکان کام میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی اشرت مکان کی روپے بناتا ہے تو ڈیمانڈ میں بیسکل کوئی کمی نہیں ہے سپلائی زیادہ ہے اور سپلائی بھی ایسی زیادہ ہے جو آدمی کی نیڈ کو پورا نہیں کر پا رہا ہے جیسے کسی آدمی کو فلیٹ چاہیے کی ستہلا کی کپیسٹی کا چاہیے وہ اس کو مل رہا ہے ایک اور کی کپیسٹی کا تو وہ اس کے ریچ میں نہیں ہے تو آپ کے چاہیے کی وہ اس لوکیشن پہ آپ اس آدمی کی انروپ اس کا جو فلیٹ کا سائز ہے یا فلیٹ کی جو ویلیو ہے اسے انروپ بناتے ہیں تو ساتھ وہ بگ جاتا ہے اور نمبر آف کانٹری پھر اوپن ایریہ فیسلٹیز ہے ہاں وہ وہاں ہے ان سب کو بہت فرپڑتا ہے پلس آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کی وہاں پہ کتنے پریجٹ آلہی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ وہاں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹلیس آپ کو پاس کچھ نیا ڈیجین ہونا چاہیے جس سے کہ وہ پریجٹ کچھ ڈیفرینٹ ہو جس سے کہ وہ آپ کے ہاں پہ کسٹومر اٹریکٹ ہو تو ان سب کا کیلکولیشن جنرلی آدمی نہیں کر پاتا ہے تو لیکن مارکٹ ریشریڈی بہت ضروری ہے اور مارکٹ ریشریڈی صاحب سے اگر کام کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں اسے تک کہ مال نہیں بھگے گا مال بھگ جاتا ہے اور ڈیمانڈ اتنی ہی بنی ہوئی ہے جتنی پہلے تھی ڈیمانڈ کو کم ہی نہیں ہے ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ جب کنزیومر گھر لینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ جس بلڈر سے میں گھر لے رہا ہوں وہ بڑا برینڈ ہے کی نہیں اس کے پیچھے ٹرسٹ ہے کی نہیں وہ بلڈر کیا ایسا ہے جس کا مارکٹ ریپیٹیشن بہت اچھا ہے یہ ریپیٹیشن کیسے بنائی جائے اس ریپیٹیشن کو بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے پروشن بنائیں گے جیسے میں بتایا کہ آپ کو 1 to 1 جہاں دینا ہوگا کیونکہ گھر آپ ڈیلیور کر رہے ہو اچھی کوالیٹی کا گھر ڈیلیور کر رہے ہو اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ ڈیلیور ٹائم سے کرتے جاؤ گے کوالیٹری سے کرتے جاؤ گے اور ہر طرح کے پیرامیٹر اس کو پورا کرتے جاؤ گے جیسے گورنمنٹ بائیل آز بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ نے بیلڈنگ بائیل آز کے انروپ گھر بینائے نہیں بنایا آپ نے بیلڈنگ بائیل آز کا ویلیوریشن کر دیا بعد میں مانپڑا کی جیڈیو آلیا آگئے کچھ آپ نے پارکنگ میں کچھ چیز ڈرلپ کر دی یا وہاں پہ بیلڈنگ کے اندر اشتر کی چیزیں ہو گئی جیسے کیا ہوتا ہے جیسے اپنا آز ایک فلیٹ بیز دیتے ہیں بیس فلیٹ کے ایک بیلڈنگ کے اچھی لوکیشن کے بیلڈنگ جو پرائیم ایریا میں ہے تو اس میں کسی کو لگتا ہے کہ یہاں تو آفس میں چل جائے گا میرا تو آپ نے بیچا تو فلیٹ ہے آپ نے کوئی فال نہیں کیا آپ نے ریجنشل بیلڈنگ ہے ریجنشل بیلڈنگ بنائی ہے لیکن وہ بندہ نے پہلے دن یہاں پہ اوفیس اسٹارٹ کر دیا تو یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس کو روکو آپ نے اپنا کام پورا کر دیا کہ میرے تو ریجنشل بیلڈنگ بنائی تھی ریجنشل بیلڈنگ بنائی تھی لیکن آپ کو ان باقی گرنیش لوگوں کی سورکشا کے لیے اور ان کی پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو چیئے آپ نے کو آپ منا کرو کہ آپ نے یہ بیلڈنگ جو لی تھی میرے سے ریجنشل اپارٹمنل لی ہے اور یہ میرے ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں کامیشل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پہ کامیشل ایکٹیوٹی نہیں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کو روکنا پڑے گا کہ آپ کے گرنریس لوگوں کو سیٹیفیٹ کرنے کے لیے شروعات سے آپ کسٹمرز کے بارے میں سوچیں اور کسٹمرز کے لیے کام کریں کنسسٹینٹلی تو برینڈ آپ بن جاتے ہیں ایک آخری سوال یہ کہ جو سنیل جین جی ہیں ان کا سٹرگل کیسا رہا اس پورے سفر میں ایک نئے بیلڈر سے شروع ہو کر کرڑائی پریسیڈنٹ تک آنا ایک نئے برینڈ سے شروع ہو کر راجستان کا ایک بڑا برینڈ بن جانا یہ سفر کیسا رہا کیا سٹرگلز آئیں اس میں اسٹرگلز کو تو میں نے کبھی ایسے دیکھا نہیں مجھے پورے ہی زوران میں کام کرنے بہت مجھا آیا اور میں نے ہر چیز کو اچھے چونتی کو اچھے روپ میں لیا اور چونکہ میں نے ہر چیز کو فوکس کر کے چلا اور فادر نے میرے چیزیں سکھائی اس کو میں فالو کرتا گیا تو مجھے بسکلی میں نے کہیں پہ اس طرح نہیں لگا کہ میں کیوں اس لائن میں آ گیا یا مجھے پریسیڈنیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو فورسائٹڈ ہونا پڑتا ہے کہ آج اب ایک بیلڈنگ بنا رہے ہو تو اس میں کیا کیا پرولم آ سکتی آگے جا کر کے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اپنے تلینین ہو جاتے ہیں کہ چلو دیکھ لیں گی یار کیا ہوگا دیکھ لیں کیا ہوگا تو دیکھ لیں گے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فورسائٹڈ ہونا پڑتا ہے جیسے ٹیکسیشن کا میکٹر ہے یا کسٹرمر سے لکھا پڑی کا میکٹر ہے کیونکہ آپ کو ٹرانسویسی لائے گی تو کسٹرمر آپ سے ناراض ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ناراض ہونے کا اس کو موقع دے رہے ہو فرما اس کو آپ سیٹیسفائیڈ کر رہے ہو تو آپ کے انیرزی اس میں آپ لگا رہے ہو دوسرے یہ کہ آپ اس کو ناراض ہونے کا موقع ہی مد دو کہ اپنی چیزوں کو ایسے رکھو کہ وہ ناراض کیوں ہو کیونکہ وہ اپنا کشن میں ہے بھائی تو اپنے آپ پیپرورٹ کو اتنا سولیڈ رکھو اور اپنی ساری چیزوں کو سولیڈ رکھو کہ جس سے کوئی اس طرح کا من موٹا آپ یہ اس طرح کی کوئی پرولم ہی نہیں آئے اور اسٹرگل تو آپ کو کوئی بھی لائن میں کرنا ہی پڑے گا محنت آپ کو کرنا ہی پڑے گی آپ اسٹرگل کو آپ اسٹرگل مانتے ہو یا اس کو انجائی کر روپ میں لیتے ہو یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو میں نے پوری لائف میں میں نے تو اس لائن کو انجائی کیا ہے اور بہت اچھے سے بزنس کیا ہے آپ نے اپنا سفر انیس سو پنچانوے سے شروع کیا آج دوہزار انیس آ چکا ہے تب ایک ویژن رہا ہوگا جو دوہزار انیس میں آپ نے کمپلیٹ کر لیا اب کیا ویژن ہے آنے والے سالوں کے لئے آنے والے دس سال کے بعد یا بیس سال کے بعد آپ جیپور کو جیپور کی بلڈنگز کو اپنے کنسٹرکشن کو کس لیول پر دیکھتے ہیں دیکھیں جیپور میں ابھی اپارٹمنٹس کافی بن رہے ہیں اور ان میں کافی فیشلٹیز بھی بلڈرز دینے لگے ہیں ہر طرح کی فیشلٹیز ہوتی ہیں جیپور میں ابھی دھر دھر دھرے آپ اپارٹمنٹس کنسٹر میں لوگا صرف رہے ہیں اب جو لوگ بنگلوں میں بھی رہنے لگے تھے ان کو سیکیورٹی کی پراؤنم ہو لگی فیشلٹی کی پراؤنم ہو لگی تو وہ آپ اپارٹمنٹس میں موون ہو رہے ہیں تو آگے جاگے جو بلڈنگز بننے چاہیے ایک بڑے سکیل کی اچھے بلڈنگز بننے چاہیے اور اس میں ہر طرح کی فیشلٹی کے ساتھ سورکشہ اس کے بھی جیسے سے پراؤنم ہو سکتا ہے اس کے بھی تھوڑی سی کبھی وہاں پہ پوری ہو ایک جیسے کومن ایریا ہو جہاں پہ آپ کو لانڈری کی سویدہ ملے وہاں پہ آریننگ کی سویدہ ملے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کومنلی یوز کی جا سکتی ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں ایون جیسے ریشتورنٹس ہیں فوڈ سپلائی ہے اور فیشلٹی کے نام پہ جیسے انہوں سارے سپورٹس فیسلٹی وہاں پہ ہو چھوٹا موڈا موڈی تھیٹر جیسے کہ آدمی کو جب وہ بیلڈنگ میں جائے یا کوئی ٹانسیب میں جائے تو اس کو ایسا لگے کہ میری سارے سیلس سفیشنٹ چیزیں کو یہاں پہ مل رہی ہے اس کو باہر جانے کی جنہیں پڑے کیونکہ کمیوٹنگ ایک اتصال کی پرولم ہوگی کہ اس کو اگر ایک بار وہ گھر میں آتا ہے اور وہ موڈی دیکھنے باہر جا رہا ہے یا ریشترنٹ میں باہر جا رہا ہے یا کچھ بھی گھومنے فرنگ کے لئے باہر جاتا ہے تو اس کو ایک ٹائم جائے ہوتا ہے اور تو اس کے جگہ وہ چاہیے کہ اس کو ایک سیلس سفیشنٹ سوسائیٹی ملے جس میں ہر ترے کی مہ پہ فیسلٹی اس میں جیسے ٹیمپلز بھی اویلیبل ہوں کمیوٹی ہولز میوزم پارٹی کر سکے تو اس طرح کے سوسائیٹیز اگر بنے گی تو یہ زیادہ ملے لوگوں کو یوز سکول ہو پائے گی اور بڑی سوسائیٹی جب بنتی ہے تو اس میں زیادہ فیسلٹی آپ دے پاتے ہو کیونکہ جیسے آز بچوں کو ہے تو کمپنی نہیں مل پاتی ہے کیونکہ نوکلی فیمیل ہو گئی چھوٹے فیمیلیز ہونے لگ گئی تو بچوں کو بچوں کے کمپنی پر لے لیڈیس کو لیڈیسی کمپنی ملے اور ساری سپورٹس فیسلٹی ہو سپورٹس کی بہت بڑی کمی ہو گئی کہ اسکول بچوں کے دونوں لگے اب اسکول سے سے باپاس آتا ہے گھر پہ تو وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی تھکان ہوتا ہے اسے پلے تو اسو ٹوشن کا ٹائم جاتا جاتا ہے تو اگر انہوز فیسلٹی ہو گئی تو وہ اسپورٹس میں پارٹ لے پائے گا تو جتے بھی سپورٹس فیسلٹی ہیں تو اسرے کے فیسلٹیز انہوز ہی ہو جس سے کہ وہ سبھے اٹھ کے فیسلٹی کھیل سکے شامکو کگیٹ کھیل سکے یا سویبنگ کا انجوئ کر سکے کیونکہ اسپورٹس ایک بہت بڑی چیز ہے جو اسکی آپ کمی کوئی کلب میں جا کے یا اسپورٹس اکیڈمی میں جا کر کے وہ پوری نگر سکے کیونکہ اتنی فیسلٹی آبیلویل نہیں ہے تو وہ آپ کی ٹاؤنسپ میں ہونی چاہیے تو اس سے بچوں کی گروت اچھی ہوگی وہاں پہ کلچر پروگرام ہو انترے کے کمپیٹیشن پروگرام بھی وہاں پہ سوشائٹیز میں ہو اس طرح کی چیزیں اگر آئے گی تو لوگوں کا لائفشتہ لور بیٹر ہو پائے گا اس کے علاوہ سر ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ پورا سفر رہا اس میں کسٹمرز سے سمواد ایک بہت امپورٹن چیز رہی کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس یاد آتا ہے کہ کسی کسٹمر کے کسی فیڈبیک کی وجہ سے کسٹمر کے پوری سنتے ہیں لیکن ہم لوگ جنرلی کسٹمر کی ریکوئیرمنٹ کو پوری کرنے کے لئے سنتے ہیں لیکن کسٹمر کے ساپ سے ہمارے لیا اوٹ کو چینج کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم لیا اوٹ کو پہلے سے ہی بہت اچھے سے دیکھ لیتے ہیں آرکیٹیکٹ اس کو بناتا ہے اس وقت ہم شٹیڈی کرتے ہیں اور پورا اس کو فیل کرتے ہیں کہ اس کی چیزیں کہاں پہ ہوں گی اس کی وارڈ رو کہاں پہ ہوگی اس کا باتھم کہاں پہ ہوگا اس کا بیڈ کہاں پہ ہوگا کئی وار کیا ہوتا کہ بیڈ کی پوزیشن ہے اس سے آجاتی ہے کہ بیڈ لگنے کے بعد میں مومنٹ ہی نہیں ہوتا ہے یا کھڑکی کے پاس بیڈ آگیا تو اس کا وہ کٹین اس کو سر سے ٹکراتا رہتا ہے یا آپ نے ایسی کی پوزیشن ہے اس سے دے دی کہ بیڈ کے اوپر اس ہی لگ گیا تو وہ پانی ٹپانا سو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ بھی ایسی کہاں لگے گا کھڑکی کہاں ہوگی بیڈ کہاں پہ ہوگا باتھم کہاں ہوگا بالکنی کہاں ہوگی تو ہم بہت تھارولی اس پران کو چیک کرتے ہیں تو ہم کسٹمر کا آلاؤن نہیں کرتے کہ بھی آپ کو کوئی چینج ہم کرنے دیں گے تو کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی اس میں بہت محنت کر چکے ہیں لیکن ہم کو جو فیڈ بیک ملتے ہیں تو ہم اس کو ایمپریمنٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بیڈنگیں بنائی تھی تو ہم کو لوگا تھا کہ یہاں پہ سٹوریز تو ہونا چیز سٹوریز تو رہے نہیں لافٹ ہے ہی نہیں آریننگ کہاں کرے گا تو یہ سب چیزیں بھی ہم نے اس بیڈنگ میں نکالی لیکن جیسے میں ایک واقعہ سناؤں کہ میں ایک بہت بڑی ڈاؤنسٹی بنا رہا تھا جیسے قریب ڈیڑھ سو گھر تھے اس میں تو ایک کسٹمر نے میرے سٹاپ کو بولا کہ مجھے تو اس اپارٹمنٹ نے چینج چاہیے تو میں نے کہا کہ چینج تو اپنے ہاں پاسٹی بھی نہیں کیونکہ اس کی والس کا سٹائل ایسا ہے اور ایک مکان کو چینج کرنا اپنے ہاں سمبب نہیں ہوتا ہے تو لیکن مجھے مجھے سٹاپ نے کہا کہ پھر بھی آپ اس کو سن لو آپ ایک بار اس کا چینج چاہتا ہے دیکھ لو اس کو تو اس نے مجھے مجھے دکھایا تو مجھے اس کا چینج چھوٹا سا کلک کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے سائٹ بھی جا کے اس کو فیل کیا پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس دیوارک کو توڑ کے دو تین دیوارک کو کر کے اس کو لیا اوڈ کرو اس کا تو مجھے وہ چینج اس کو اتنا پسند آیا کہ پھر میں نے اس کٹیگری کے تیس پہ تیس اپارٹمنٹ بن گئے تھے اور وہ سارے اپارٹمنٹ میں نے چینج کر رہا ہے کیونکہ وہ چینج نہیں تھا وہ اچھا سیجیشن تھا وہ اپرومنٹ تھا اور اس سے اور لوگوں میں کتنا فرق پڑا ہاں باقی لوگ بڑے ہپی ہوئے جو ہمارے اپارٹمنٹ بک ہو چکے تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اس نے تا اپریشیٹ کیا اس نے پھرمایا باپر بوکنگ بھی گری تو جو اچھے سیجیشن دیتا ہے وہ آلویز ویلکم ہے لیکن کچھ کشمرز ہوتے ہیں کہ یہ چینج کر دو وہ چینج کر دو تو اس کو ہم پریفر نہیں کرتے کیونکہ چیزیں بگڑ جاتی ہے لیکن وہ چینج پھر ہم نے باقی دار ڈرائنگ میں لیا اس کے سرویسز کو واپس اس سے سب سے ٹھیک کیا تو ٹھیک ہے آرکیٹیٹ سے بھی وہ چیز چھوڑ گئی ہم سے وہ چیز چھوڑ گئی لیکن اس نے اتنا اچھا سیجیشن دیا جسے مکان ہمارے امپروو ہو پائے تو ایسا چینج ہمارے بیلکم ہوتا ہے اس کے ہم کو کوش بھی آئی ہم نے پچیس تیس مکان توڑے بھی اس کی والز کو ڈیسمنٹل کیا باپس سے سپراشٹر کیا لیکن ٹھیک ہے مکان اچھے بنے تو اچھی چیزوں کو تو لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ مکان کئی لوگوں کے لیے گھر بننے والے ہیں اور اس کے لیے کسٹمرز کی جو سنتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے یہ ایک اور بات اس پورے انٹرویو سے نکل کر آئی آپ سبھی لوگ جو انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں ان سارے منطر کو فالو کیجئے شاید آپ کی بھی کامیابی آپ کا ویٹ کر رہی ہو